اور پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھوں گا توحید کے اہمیت کے تعلق سے یہ اوش شخص کے تعلق سے ہے جس کے تعلق سے ہم سب کی ماں مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بڑی مشہور حدیث ہے یہ بھی مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا ہے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول عبداللہ بن جدان کہا جائیں گا عبداللہ بن جدان کا کیا ہوں گا اب سمجھ جائیے جب ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کے تعلق سے سوال کر رہی ہے کوئی عام شخصیت تو نہ ہوں گی سوال ہو رہا ہے کہا جائیں گا اس شخص کا کیا ہوں گا اور اس کی مرنے کی بعد یہ سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ عبداللہ بن جدان جہنم میں جائیں گا اس لئے کہ اس نے اپنے رب سے کبھی یہ نہیں کہا اے رب میرے گناہوں کو معاف کر مطلب کبھی ایمان نہیں لایا اور ایمان کے بعد اپنے رب سے توبہ نہیں کی اس بنیاد پر عبداللہ بن جدان جہنم میں جائیں گا جنت میں نہیں جائیں گا اب یہ عبداللہ بن جدان ہے کون جس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے آئیے عبداللہ بن جدان کی شخصیتیں بتا دوں مسلم کی روایت ہیں عبداللہ بن جدان وہ شخص تھا اور صیرت کے تاریخ کی واقعیت آپ جانتے ہیں عبداللہ بن جدان وہ شخص تھا جو بہت سقی انسان تھا یہ مکہ میں آنے والے ہر شخص کو پانی پلاتا ہر آنے والے حاجی کو تحفے میں بکریاں دیتا اور یہ روز غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ننگوں کو کپڑے پہناتا اور اس کے کھانے کھلانے کے تعلق سے اتنی بات مشہور تھی کہ مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی تپیس سے بچنے کے لیے زہر کی نماز کے بعد اس دیخ کے آر میں اس کے دیخ کے سائے میں لیٹھتے اور بیٹھتے جس دیخ میں یہ لوگوں کو کھانا بنا کر روز کھلاتا یہ وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا اتنی بڑی دیخ تھی جس کے آر میں ایک انسان سو سکتا تھا تو رسول اللہ اس دیخ سے آر لگا کر بیٹھتے یا اس کے سائے میں آرام فرمایا کرتے تھے اس دیخ میں عبداللہ بن جدان روز لوگوں کو کھانا پکا کر کھلایا کرتا تھا یہ اس کی سخاوت کا حال ہے اسی طرح شام میں ایک بار سوکھا پڑا تو عبداللہ بن جدان نے ایک ہزار اوٹ مال سے لدے شام بھیجے تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو ایک ہزار اوٹ تصور کرنا مشکل ہے ایک ہزار گائے تصور کیجئے کبھی اس کا ریورد دیکھی جب چلتا ہے اور صرف گائے نہیں گائے پر مال لدہ ہو تو ایک ہزار اوٹ مال سے لدے اس نے جو ہے تخصیم کر دی لوگوں کو دے دی یہ اس کی سخاوت کا حال ہے یہ مال خرچ کرتا ہے اور یاد رکھئے مال خرچ کرنا یہی سب سے مشکل کام ایک انسان کے لئے مال خرچ کرنا کسی بھی راہ میں ایک انسان کے لئے سب سے مشکل کام ہے اور بالخصوص اللہ کی راہ میں یا دوسروں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے کہ بہت سی بار یوں ہوا کہ جب جنگوں کا معاملہ آیا رسول اللہ کو تعاون کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنا گریبان اٹھایا اور کہا کون ہے جو اس میں دالیں گا کیونکہ لوگ مال خرچ نہیں کرتے آسانی سے تو اللہ کی نبی کو بھی پھیلانا پڑا اپنا دعوان کون ہے جو اس کے لئے مال خرچ کرے تو عبداللہ بن جدان وہ مال خرچ کر رہا ہے لوگوں پر پانی پلاتا ہے بکریاں تحفے میں دیتا ہے سوکہ پڑھ رہا ہے تو ہزار ہزار اون بھیجے جا رہے ہیں اور ہر ننگی کو کپڑا پہناتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے یہ عبداللہ بن جدان اس کے تعلق سے سوال اور آئے اللہ کے رسول کہاں جائیں گا کہا جہنم میں جائیں گا جنت میں نہیں جائیں گا کیوں تو کبھی ایمان نہیں لائے اور یہ نہیں کہا ہے میرے رب مجھے معاف کر یہ ہے توحید ایمان نہیں لائے اس نے ایک اللہ کو نہیں مانا اس نے گو اللہ پر اس کا یقین ایمان تھا لیکن ویسا نہیں تھا جیسا حق تھا اس کا مشیقین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے یاد رکھی اس زمانے کی آئیے دوسرا واقعہ رسول اللہ کی زمانے سے دیکھیں